عام انتخابات ہوں گے تو پھر لوگ یکسو ہو جائیں گے کسی کو نہ اعتراض کا موقع ملے گا نہ شک و شبہ کی کوئی گنجائش موجود رہے گی لیکن میرا خیال ہے نوید کمر صاحب ہمارے ساتھ ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے ہی زیادہ تر شبہات کا تحفظات کا اظہار ہو رہا تھا تو نوید کمر صاحب یہ فرمائے کہ آج تو مسلم لیگ نون نے اعلان کر دیا کہ ہم تو کل سے ٹکٹ باقیدہ وصول کرنا شروع کر دیں گے اس کا مطلب ہے پارلیمانی بورڈ بھی ان کا تشکیل پا گیا ہوگا تو ایک تو پیپلز پارٹی کی کیا تیاری ہے اس نے پارلیمانی بورڈ تشکیل دے دیا ہے ٹکٹ طلب کر لیے ہیں اور دوسرا مسلم لیگ کی طرف سے اس اعلان کے بعد یہ شک تو دور ہو جانا چاہیے کہ مسلم لیگ یا کوئی اور الیکشن میں التوا چاہتا ہے مزید التوا چاہتا ہے ارمان رہیم میرے کال کے پہلے آپ کا جو پیپلز پارٹی کی تیاری کے حساب سے سوال تھا اس کا صرف یہ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی تاریخ درخواست جماع کرنے کی کافی دن ہوئے گزر بھی چکی ہے اس کے بعد ہمارا پارلیمانی بورڈ بھی بنا پارلیمانی بورڈ نے جو ہے وہ شارٹ لسٹنگ بھی مکمل کر دی ہے مکمل رہتا ہے اور پارٹی تو وہ میں بھی کافی ہومورک ہو چکا ہے سو پیپلز پارٹی اس لحاظ سے تو جہاں جمانڈ کر رہی ہے کہ پھولی طور پر الیکشن کی ڈیٹ دی جائے وہاں اپنی بھی تیاری رکھ رہی ہے کہ جو ہے جیسے ہی الیکشن کا ڈیٹ کا آنانسمنٹ ہوتی ہے ہم تیار ہوں کہ پھولی طور پر اس پروسس میں چلے جائیں میں ایک بات کہا یہ آپ کی بات درست ہے کہ صحیح تو تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب الیکشن کمیشن جائے نوٹیفائی کرے الیکشن ڈیٹ لیکن میں خیالے کہ اس سے پہلے ایک مرحلہ آئے گا جب الیکشن پروسس پہ سپریم پورٹ نے جو نوٹس لیا وہاں وہاں کوئی پوزشن الیکشن کمیشن کو دینی پڑے گی کہ الیکشن وہ کرانے جا رہے ہیں تو اس کی کیا وہ تیاری ہے اور کیا دیٹ دے سکتے ہیں وہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ڈی لیمٹیشن پروسس اٹھائیس کو یا انتیس کو ختم ہو رہا ہے تو اس کے پورے بعد ہم ڈیٹ دیں گے یا شیل دیں گے لیکن آئیم شور کہ وہ انڈکیشن جو ہے وہ یہاں پر ضرور دے دیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں اچھا یہ فرما ہے کہ زداری صاحب نے ایک دفعہ اعلان فرمایا کہ میں اب لاہور کے وسط میں میڈل آف دیس سٹی گھر لوں گا کیونکہ میرا گھر جو بلاول ہاؤس ہے وہ خاصا دور ہے ورکرز کو تکلیف ہوتی ہے لیکن اب سنا ہے کہ وہ لاہور کی بجائے ملتان میں گھر لے رہے ہیں تو آپ جنوبی پڑیا پر فکس کیا جا رہا ہے نہیں نہیں ملتان میں تو ملاول ہاؤس جو ہے ملتان میں وہ تو اب ہے وہاں وہ رہ بھی چکے ہیں تو اس کا یہ آلٹینیٹ نہیں ہے کہ لاہور میں ہو یا ملتان میں ملتان کا اپنا ہی سگنفیکنس ہے اور وہاں ان کی پریزنس ہو اور لاہور کی اپنی ہے پولٹیکلی آگے جو الیکشن ہے نوید کمر صاحب اس پہ فوکس کیا ہے دیکھیں جو ریالسٹکلی بات کی جائے تو صدرن پنجاب میں تو آپ کو ایک مارجن بھی مل سکتا ہے سپیس بھی مل سکتی ہے تو آپ کا پنجاب میں اگر دیکھیں تو صدرن پنجاب ایس کمپیرڈ ٹو سینٹرل پنجاب فوکس ہے نہیں نصرف فوکس ہے بلگے ٹریکشن بھی زیادہ ہے اس بک پی جو پچھلی اسمبلی جو ختم ہوئی وہاں بھی ہماری جو پریزنس تھی پروپورشنیٹلی بھی اور ایپسولوٹ نمبرز میں بھی ہماری ساتھ پنجاب سے کافی زیادہ تھی کمپیرڈ ٹو سینٹرل پنجاب تو جائے رہے کہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پولسیس ہیں اور ہمارا جو اس وقت ریکارڈ ہے اس میں ہمیں ساتھ پنجاب میں زیادہ سیٹے ملنے کی جو ہے توقع ہے اور اس کو سپریمنٹ جو ہے وہ سینٹرل پنجاب ضرور کرسکتا ہے جنوبی پنجاب میں آپ کے مدد مقابل مسلم لیگ نون ہوگی صحیح مقابلہ آپ کا یا استقام پاکستان پارٹی سے ہوگی کیونکہ جہاں کے تین سا فوکس بھی کر رہے ہیں اور وہاں کے الیکٹیبل زیادہ تر تعداد میں پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کا روک کرنے کے بجائے وہ استقام پاکستان پارٹی کی طرف جا رہے ہیں بھائی اب یہ دیکھیں نا پھر میں کیا کہوں کہ جس کو جہاں دیریکشن ملتی ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے لیکن اس پارٹی کا اگر پیپلز پارٹی جائے گی تو اپنے بوٹ جمع کرنے جائے گی اور اپنی پالیسی دے گی اگر تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ پیٹی آئی کا بوٹ میمبر کے شفٹ ہونے سے ادھر چلا جائے گی میرا خیال ہے کہ یہ بھول ہے جو بھی یہ چیز پلان کر رہے ہیں اور بوٹ اس طرح سے شفٹ نہیں ہوتا نہیں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ڈائریکشن پر لوگ جا رہے ہیں استقام پاکستان پارٹی میں ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ جہاں گیر ترین صاحب میں بڑی اٹریکشن ہے وہ لوگ پیار محبت سے پیش آتے ہیں وہ بڑے اچھے کمپینر ہیں تو وہ لیے لوگ اس پارٹی کا رکھ کر رہے ہیں میں وہ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے میرے فردر اس کو ایکسپرین کرنے کی ضرورت نہیں اچھا یہ بتائیے کہ نوید کمر صاحب آپ کی جماعت کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی کہ پی ٹی آئی کو انتخابی عمل میں ہونا چاہیے پی ٹی آئی نے اس کو درست سوچ کا کاس کہا ہے کیا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے بیج کوئی بیک ڈور چینل ایکٹیو ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں کوئی جمہوری سوچ رکھنے والا شخص یہ نہیں چاہے گا کہ الیکشن میں اس کے جو مخالفین ہیں ان سب کو بند کر کے اور ایک طرف کیا جائے اور پھر الیکشن کرائی جائے کیونکہ پھر اس الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی آپ کو کریڈیبل الیکشن چاہیے تو آپ کو پی ٹی آئی کو پورا موقع دینا پڑے گا سوائے اس کے ان لوگوں کی جو کہ نائنٹ میں کے سارے واقعے کے خالق بھی تھے ویزائنرز بھی تھے کیونکہ ان کے خلاف ایسے کیسز ہوں گے جس سے وہ شاید پارٹیسپیٹ بھی نہ کر سکے تو اس ایک سیکشن کو چھوڑ کے باقی تو بائی ملاج پارٹی ہے بہت پاکستان میں جیسے بھی وہ پیدا ہوئی جس طرح سے بھی ان کو لائے گیا لیکن ایک پاپلر سپورٹ رکھتی ہے اور اس کو آپ باہر میں رکھ سکے نہیں نبید کمہ صاحب جو اس پارٹی کو لائے گیا جس پارٹی نے نو مئی کے جرائم کیے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک پوری پلیننگ تھی پوری ایک سازش تھی بول کے خلاف ہماری اداروں کے خلاف تو پھر اس پارٹی کو کیسے آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں یا اس کا کیس پلیٹ کر رہے ہیں اس کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے کہ کوئی حمایت میں نہیں کر رہا نہیں ان لوگوں کی جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس ساری چیز میں پلیننگ میں یا اگزیکیوشن میں انوارڈ تھے ان کو جو ہے اس طرح سے ملنی چاہیے وہ ان کے خلاف جن جن کے خلاف بھی کیسز ہیں وہ کیسز چلنے چاہیے اور دنیا کو دکھانا چاہیے کہ کس نے ساری چیز میں کیا کردہ ادا کیا لیکن جو لوگ اس پر انوارڈ نہیں ہیں ان کو بھی الیکشن پروسس سے باہر رکھنے سے آپ کی اپنی الیکشن پروسس جو ہے اس پر کوششن مارک آئے گا سو یہ نہیں ہونے